موسیقی اچھا موسین پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں پشتون تحفظ مومنٹ خاصی ویزبل تھی گو کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی لوکل میڈیا آپ کو کوریج نہیں دیتا بلیک آؤٹ ہے بلکہ کہیں کہیں آپ کے جلسے ہوئے تو وہاں انٹرنیٹ تک بند کر دیا گیا آپ یہ بتائیے کہ اب وہ چہل پہل نظر نہیں آری جو ابتدا میں تھی اس کی وجہ کیا ہے آہ آہ آاتف بھائی ایک تو آہ میرے خیلق میں ایک ٹی وی представля کی ہوڑی ہے دیلی بیس پر عید پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایک ٹی وی件事情 ہوں گی اب وہ جو بڑے جلسے ہوتے تھے وہ فیلحال اس لیے بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ تو سن مہینوں سے یہ کورونا پوری کے پورے ماحول کا اپنے لیپیٹ میں لیا ہوا ہے تو اس کے وجہ سے کافی ریسٹرکشنز بھی ہیں اور ہم بھی تھوڑا احتیاط کر رہے تھے تو بڑی گیترنگز فیلحال نہیں ہوئی لیکن مطلب یہ جو چھوٹی موٹی میٹنگز ہیں مطلب مظاہرے ہیں یہ تو جاری ہے اچھا یہ بتائیے کہ ہم ہر کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کی مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ تو کیا ہیں مذاکرات کہاں ہیں مذاکرات نتیجہ کیا نکلا ہے اب تک کا کچھ خاص نتیجہ نہیں نکلا اب اس دفعہ بھی حکومت کے طرف سے مذاکرات کیا فرائی ہے اور ہم نے کافی پوزیٹیو لیوز کو ریسپونٹ دیا ہے تو ایک دو انفارمل میٹنگز بھی ہوئی ہے ہم نے اعتماد کی بحالی کیلئے کچھ شرائط رکھی ہیں وہ ان پر عمل ہوگا ہے اعتماد بحالوں کو تو بھی اس کے بعد پھر مذاکرات آئیے بڑھیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکراتی ٹیمیں آپ تک پہنچتی ہیں ملتی ہیں وہ کتنی بھائی اختیار ہوتی ہیں آپ کو ان لگتا کہ آخر میں تو فیصلے بیچارے سیویلینز کے پاس ہے بھی نہیں میرے حال میں تو ہوایی وہ جو مذاکرات کی آفر لے کر آتے ہیں وہ پوچھ کر رہی آتے ہیں مطلب وہ کوئی ان کا اپنا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے پر آتے ہیں یا کئی سے پوچھ کراتے ہیں اس کے بعد ہی مذاکرات کی آفر کرتے ہیں اور ہم ہمارا بھی بدیادی تو جو ان فارمل سیٹنگ یا مثال جب فارمل سیٹنگ بھی ہوگی تو اس پہ بھی جو ڈیمانڈز ہم رکھیں گے تو ظاہری باتیں مطلب یہاں پر تو معمولی معمولی کسی باتوں کے لئے بھی وہ پوچھتے ہیں اور یہ پھر جب ہماری اتنی ماری ڈیمانڈز ان کے سامنے آئے گی تو وہ تو ظاہری بات ہے مطلب وہ بہت کنٹرول پہلے سے ہمارے ڈیموکریسی اتنی کنٹرول لے لیکن اس موجودہ حکومت نے تو پھر سارے پرانے ریکارڈی توڑ دی اچھا محسین یہ بتائیں کہ پشتون تحفظ مومنٹ سے ایک عام پشتون کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے دیکھیں جی ایک عام پشتون زندگی میں سپیسپیکلی اور اور آل بھی تقریباً تمام پاکستانگیوں کے زندگی ہیں پرک یہ پڑا ہے کہ مطلب ان کو وہ حمت ملی ہے کہ وہ بول سکے وہ اعتراض کر سکے وہ نشان نہیں کر سکے اس ظلم و ستم کی جو وہ کافی عرصے سے فاموشی سے دیکھتی رہے تھے اور وہ ظلم و ستم صحیح بھی رہے تھے لیکن خوف کے مارے کچھ بول نہیں پا رہے تھے تو کم از کم وہ زبان ضرور ملی ہے جو بول بھی سکتی ہے اور نشاندہی بھی کر سکتی ہے اور تنقید بھی کر سکتی ہے اچھے یہ بتائیے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کو بار بار افغانستان سے جڑا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں افغانستان کا کیا تعلق ہے اور ساتھ ہی کیا افغانستان سے جڑنے سے مجموعی طور پر تحریک کو فائدہ پہنچتا ہے کیا دقسان پہنچتا ہے دیکھیں جی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں ہم مگر چاہیں بھی تو تبدیل نہیں کر سکتے ہم اپنے پڑوسی ممالک کو تبدیل نہیں کر سکتے انہوں نے ساری زندگی ہمارے پڑوس میں ہی رہنا ہے چاہے وہ ہندوستان ہے یا افغانستان ہے اب جب جہاں تک پشتون تحفظ مومنٹ کی بات ہے تو وہ افغانستان اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو جورن ڈائن کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ وہ بھی جنگوں کی ستائے ہوئے ہیں ہم بھی جنگ کی ستائے ہوئے ہیں تو یہ جنگ کے خلاف جب ایک آواز زیٹی تو اس کو اتنی ہی مقبولیت ڈورنٹ کے اس پار بھی ملی جتنی اس کو یہاں ملی ہے تو اس مقبولیت کو بہانہ بنا کر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے علاقے یہ تو بنیادی ثانی حقوق تکتا کر رہے ہیں اور یہ تو جنگ کی مخالفت کر رہی ہے جنگ چاہے جہاں بھی ہو یہ بات ہے کہ جس جنگ کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور جس جنگ کے وجہ سے ہم نے سفر کیا ہے اسی جنگ کے وجہ سے افغانستان نے بھی کافی مار کئی ہا لیکن آپ دیکھتے نہیں ہے کہ آپ کے لئے لگتا کہ جب بھی پاکستان میں تو نہیں لیکن بیرون ملک جب جلسے ہوتے ہیں پی ٹی ایم کے اور اس میں افغانستان کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے تو اسے باقیدہ پروپیگنڈا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھئے تو لوکل تحریک ہی نہیں ہے تو آپ کے لئے دیکھتا کہ اس سے نقصان پہنچتا ہے یا اس کو پروپیگنڈا کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھئے نظریات کی تو کوئی بانڈریز نہیں ہوتی وہ تو اور پھر یہ جنگ کے خلاف جو نظریہ ہے وہ تو ہے ہی بین الاقوام اب یہ تو جہاں تک میں نے میں نے شروع میں بات کر دی کہ جس جنگ نے ہمیں ستایا ہے اسی جنگ کی وجہ سے افغانستان نے بھی کافی سفر کیا ہے اب جہاں تک جنڈے کے باتیں آپ کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہماری پی ٹی ایم کی جتنی بھی گیترنگز ہیں خصوصا جو اوورسیز گیترنگز ہیں ان میں ہم نے کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مظلو اس میں آپ جنڈے وغیرہ لے کر نہ آئے بس یہ پی ٹی ایم کے اپنے ایک سفید اور ایک سیاہ اور سفید دو جنڈے ہیں اسی کی موجود کی ہونی چاہیئے اب یہ بات ضرور ہے جس طرح کہ میں نے شروع بھی کہا کہ وہاں سے بھی لوگ سپورٹ اس لیے کر دیں کہ ایک تو ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جدہ نہیں کر سکیں ہم ایک ہی قبیلے ہیں ایک ہی قبیلے ہیں جو دورنگز کے آس پاس پورے بارڈر پر آباد ہیں ایک بائیک اگر یہاں پر ہے تو اس کی زمین وہاں پر ہے دوسرا بائیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ہی فیملیز ہے جو تقسیم ہوئی ہے اور دوسری پروبلمز بھی سیم ہے کلچر بھی سیم ہے زبان بھی سیم ہے تو ایک دوسرے سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جس نے یونائٹ کیا اور جو بیگجا کرتا ہے اسی پرٹ فارم سے دونوں کو وہ وہ یہ مسئلہ ہے جو مسترک ہے ہم دونوں مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ دورنگز پاس بدمنی ہو اور یہاں پر امن ہو یہاں پر بدمنی ہو اور وہاں پر امن ہو یہ ساری چیزیں دوسرے سے بہت زیادہ جوڑی ہوگی اور اگر ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے ارادہ ہے اگر مسئلے کو حل کرنے کا تو ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہوگا مطلب یہ پاسیبیلٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہاں پر پکھون خواہ میں امن ہوگا اور وہاں پر جوڑی پر اس پاس بدمنی ہوگی یہ پاسیبیل نہیں ہے یا یہاں پر بدمنی ہوگی اور وہاں پر امن ہوگا یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ہاں پی ٹی ایم نے جو آواز جو نعرہ لگایا ہے جو تحشت گردی جو جنگ کے خلاف جو نعرہ لگایا ہے وہ 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 دونوں کی زخموں پر مرحم رکھتا ہے تو ظاہر باتیں جس کو اپیل کرے گا وہ اس کو پھر سپورٹ ضرور کرے گا اچھا آپ کے ابھی نعروں کی بات ہو رہی ہے آپ کے ہاں ایک ہم نے سوشل میڈیا پر اکثر دیکھا کہ اور بلکہ جو سابق کا ڈی جی آئیس پی آر تھے انہوں نے بھی کئی دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ آپ یہ نعرہ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح جلسوں میں نہیں لگا تھا جس طرح پھر پی ٹی ایم کے جلسوں میں لگا تھا آپ کتنا اون کرتے ہیں اس کو اور اور اگر یہ ایسا ہے تو پھر ریاست کا ریسپونس کیا ہے ریسپونس کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بیلنس کر کے چلے چلا ہو سکتا ہے اس نعرے کے ساتھ ایک تو یہ چیز جنرلائز جب ہو جاتی ہے تو مطلب وہ تو ظاہر یہ بات ہے کہ جنگ کے وکٹمز تو وہ بچارے سپاہی بھی ہیں وہ بھی اس جنگ کے وکٹمز ہیں آئیے نعرہ نیا نہیں ہے یہ نعرہ کافی پرانا ہے اب جہاں تک اس نعرے کا بیگراؤنٹ ہے کتنی حقیقت ہے تمہارے خالے میں وہ تو پاکستانی جنرلز جو ہیں وہ بارہا ایک نہیں کئی جنرل بارہا اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں آپ ہم ایدگول کے سیٹیٹمنٹس دیکھ لیں آپ یہ اسلام بیگ اور یہ عبدالکاز تمام جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی کی ویچیمنٹس ہیں وہ پھر گنواتے رہتے ہیں اور اب تو جی آپ کے پاکستان کے منتخب وزیراعظم نے یہی بات الفاظ بدل کر کئی فورمز پر بھی کی ہے مطلب وہ نیوارک ٹائمز کے ساتھ ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے ایران جب ہو گئے تو وہاں پر دونوں نے یہ بات کی موجود ہے جو سیٹنگ ہمارے آرمی شیف ہے انہوں نے بھی رشا میں کانسٹرنس میں یہ بات کی ہے کہ مطلب وہ چالیس سال پہلے جو ہم نے جو کچھ بویا تھا وہ اب ہم کٹ رہے ہیں اب جو ہمارا بیانیاں ہے اس پہ تو انہوں نے بار بار مہرے تزدیق ثبت کی ہے اپنے بیانات کی ذریعے میں اب یہ ہے کہ اس چیز کی اصلاح کرنی ہے نہیں کرنی یہ چیز اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور وہ اس چیز کی وضاحت پر آن کیونکہ کہا جاتا ہے یہ جو نعرے لگتے ہیں یہ جو نعرے لگتے ہیں اس سے عام جو سپاہی ہے بتائی جاتا ہے کہ عام سپاہی ڈی مورلائز ہو جاتا ہے اس کا حسلہ پست ہو جاتا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس عام سپاہی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو خود وکٹم ہیں بلکہ جو پولیسی میکر پولیسی میکر سے ہمارا لینا دینا ہے جو وہ جو جرنیل جو پولیسی بناتے ہیں ان سے ہمارا میں جب خود کمیر کے بعد ہماری رہائی ہوئی میں نے تقریر ریکارڈ پر موجود ہے پارلیمنٹ کے فلور پر میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو ریٹائر جرنیل یہ بات کہتے ہیں پرویز مشرف کی سٹیٹمنٹس بھی ہے کہ میریٹرنس کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے انڈین انفروینس کو کاؤنٹر کرنا تھا افغانستان میں تو میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی یہ بات کہی دی کہ پھر ان سپاہیوں کی شہادت کا کیا بنے گا جو اسی جنگ میں فعید ہوئے ہیں اور جن کے سہادت کی پیچھے باس پالیس احساس چھپنے کی مطلب وہ انہی کی شہادت کی پیچھے چھپتے ہیں تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے مطلب ہمارا مسئلہ پالیس احساس سے ہیں وہ جو بچارہ ہم سے پاہی وہ تو وکٹم ہے جس طرح ہم وکٹم سے وہ بھی اسی طرح کا وکٹم ہے اس پوری سٹریٹیجک گیم کا اچھا یہ بتائیں ابھی اپنے خلق کمر کا واقعہ اس کا ذکر کیا یہ واقعہ کیا ہوا تھا ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بلکہ پاکستان کے ٹیلی ویژنز تک پر چلتا رہا کہ آپ نے فوج پر حملہ کیا تھا فوج پر حملہ کیوں کیا تھا آپ نے دیکھیں جی فوج پر حملہ کون کر زکتا ہے وہ ایک پورا من احتجاج تھا اور ایک پورا من احتجاج ظاہری بات ہے میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں جو بھی مسئلہ ہوگا میں نے وہاں پہنچنا ہے ضرور پہنچنا ہے لوگوں نے اتنی سختیوں اور اتنی دونس اور دمکی کے باوجود ہر ایک قسم کے خطروں کو ایک طرف رکھ کر مجھے اس ایوان تک پہنچایا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ہر کہیں پہنچوں وہ احتجاج جاری تھا جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد وہ لوگ کافی آسٹرائیل انوارمنٹ تھا ان کا وہ بیریئرز تھے وہ کراس کرنے نہیں دے رہتے جب ہم نے ایک بیریئر کراس کیا دوسرا بیریئر کراس کیا اور اس کے بعد جب ہم نے ایک بیریئر کراس کیا تو پھر ابن ساتھیوں کے ساتھ جانے لگے تو پیچھے سے فائرنگ کی آواز ہے شروع میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کراوڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ایریئر فائرنگ ہو لیکن وہ پھر جب آس پاس لوگ گرنے لگے اور وہ خون پھر ہم نے دیکھا تو پھر اس کے بعد اندازہ چلا گی یہ تو سٹریٹ فائر کر رہے ہیں تو وہ دن ہم نہیں بھول سکتے پھری زندگی بھی نہیں بھول سکتے وہ اپنے ساتھیوں کا خون اور وہ لاشیں جو میرے آس پاس گر رہی تھے اور یہ تو مطلب جس چانس کہ ہم بچ گئے لیکن گولی تو پھر اس چیز کو نہیں دیکھتی بھئی آپ کون ہیں وہ تو پھر جب لگتی ہے تو پھر لگتی ہے تو وہ جو دردہ در لوگ گر رہے تھے مطلب پندرہ کے قریب ساتھی تو ہماری اسے بہت شہید ہو جائے تھے چالی سے زیادہ ہمارے زخمی تھے اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا تو مطلب کوئی تو کوئی نہ کوئی تو ان کا بھی کوئی زخمی ہوتا نہ کوئی نہ کوئی تو اس کا بھی اس نہ کوئی ریکارڈ پر ہوتا کوئی بھی تو نہ کیس ریکارڈ پر نہ لیگل تو کوئی تحقیقات کی کوئی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی کوئی انکوائری ہوئی دیکھیں جی اس طرح کی کاموں پر پاکستان میں انکوائری نہیں ہوا کرتی وہ اس کو بس دبا دیا جاتا ہے وہ اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہز جو مختلف چیک پوسٹ پر لگے ہوئے تھے وہ بھی اس دن پتہ ہی نہیں اس کا انہوں نے غائب کر دیے اور ساتھی ساتھ مطلب وہ ہمارے ساتھیوں کو جس طرح ایسی بھی ہمارے ساتھی تھے جو موقع پر شہید بھی ہوئے تھے اور ان کے پرفیار بھی کٹی گئے ان کو چارج بھی کیا گیا تھا تو تحقیقات تو بس وہی ہے ریکارڈ وہی ویڈیوز ہیں جو ریکارڈ پر پڑی ہوئی ہے جو ہمارے ساتھیوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کچھ نہ کچھ ویڈیوز پھر بھی ریکارڈ کر لیتی اور جس کی وجہ سے وہ جو پرسیپشن اور جو نیرٹیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے پاچھ سانی میڈیا کی ذریعے وہ نیرٹیو پھر کافی حد تک پھر کاؤنٹر بھی ہوا ابھی ہم نے کچھ دن تہلے بکھا چمن کا جو واقعہ ہوا دونوں طرف غریب لوگ رہتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا پورا کاروبار ہے کرسے صرف وہ علاقہ بند ہے ایک تو یہ بتائیے کہ اس طرح سرحد کی بندش سے ایک عام پشتون وہ اس طرف ہو کہ اس طرف ہو اس کی زندگی کو کتنا دھچکہ پہنچتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بندش قومت کا کہنا یہ ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے ہے آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں جی اب کوویڈ کی وجہ سے تو مطلب یہ تو مین بارڈر ہے بعض بہت سے اسے راستے ہیں جو کل ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں اسی بارڈ کے آس پاس جو گزر جانے والے لوگ ہیں وہ گزر بھی جاتے ہیں ان کو راستے معلوم ہوتے ہیں وہ ان کے لئے راستے چھوڑ دیے جاتے ہیں یا پھر وہ خود نکار لیتے ہیں تو یہ عام جو غریب لوگ ہیں ان کو تنگ کرنے کے لئے یہ چیز اب اگر کوویڈ بھی تھا تو کوویڈ میں بھی کافی ریلیکسیشن ہر جگہ آ چکی ہے اور یہ ایسے لوگ تھے جو مطلب موونگ تھے یہ جو موونگ ٹرائبز تھا اور یہ پھر ان کی تو سالہ سال سے ہزاروں سال سے وہ لوگ یہ ممالک تو ابھی بنے ہیں یہ تو قبیلوں کے بیچ میں سے ایک بار گزار دی گئی انہوں نے پھر اس وقت ریزرسٹ بھی نہیں کیا کہ ان کو یہ آسانی تھی کہ چلو بارڈر سے ہم آسانی سے آتے جا سکتے ہیں لوگوں کے رشتہ داریاں ہیں کافی لوگوں کی جب وہ میٹنگ تھی تو اس میں وہ ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ سینگور کی دادات میں شادیاں رکھی ہوئی ہیں اس بارڈر کے وجہ تھے اور وہ جو جنازے اور وہ جو فوتگیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں وہ بھی کافی لوگ اس میں پھر شانی کا سامنا کر رہے ہیں آجے یہ کاروباری لوگ جو ہیں جو مثال یہ صبح جا کر چھوٹی موٹی چیز وہاں سے لے کر یہاں پر بیج دیتے تو اور چار پانچ سو ہزار روپے اپنی دن کی دیاری نکالنے کے دے ہزار کی دادات میں اس طرح کے لوگ تھے وہ الگ سے پریشان تھے اور اوپر فیصلے بھی ہوئے وہاں پر ہمارا درمیان یہی انڈرسٹیننگ ہوئی کہ مطلب اس چیز کو فوراں کول دینا چاہیے کم از کم دس پندر دن کے لیے کول دینا چاہیے انلس کہ کوئی اور پرابر فل ٹیم آرینجمنٹ اس کے لیے ہو لیکن جب سیاسی لوگ فیصلہ کرے ہیں اور وہ پر آگے جا کر امپلیمنٹ نہ ہو یہ کورنٹین سنٹر جو ہے محکمہ سہمت والوں نے کہا ہوا تھا کہ بھئی یہ ہم کب کا ختم کر چکے ہیں لیکن وہاں پر بھی موجود تھا اور وہ اس کو ایسا ویپن یوز کیا جاتا تھا لوکل جو آبادی تو اس کو اس کو تنگ کرنے کے لیے جس کے بھی جا جی میں چاہا اس کو کورنٹین میں ڈال دیا اور پندرہ اور کورنٹین وہاں پر وہ اس کو ایک جیل کی حیثیت سے یوز کیا جانا تھا تو جب فیصلہ ہوں گے سیاسی لوگ آپس میں فیصلے کریں گے اور وہ اگر جا کر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح کی واقعات سامنے آئی اچھا آپ بھی اریسٹ ہو چکے علی وزیر بھی اریسٹ ہو چکے منظور پشتین بھی اریسٹ ہو چکے پھر مقدمات ہم سنتے ہیں کہ آپ پر بنتے ہیں پھر آگے کہا جاتا ہے کہ مقدمات ختم کر رہے ہیں یہ پورا معاملہ ہے کیا مقدمات ختم کر رہے ہیں تو وہ جو جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کی مقدمات کیا ہوں گے دیکھیں جی یہ تو ایک نئے دن ریاست نے اس چیز کا جواب تو دینا ہوگا اب جہاں تک جھوٹ کو شپانی کے لیے وہ ایک اگریسیف سٹیپ لیتے ہیں الٹا وہ جو مظلوم ہے انہیں کی اوپر مقدمات وہ ڈال دیتے ہیں تا کہ ان کے جو غلط عوال ہے وہ اس کو چھپایا جا سکے اور وہ جو کتاہیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو وہ چھپا سکے اب اس کو چھپانی کے لیے وہ الٹا جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے اوپر پھائیر ڈال کر دیتے ہیں اب وہ جب جھوٹ کے بنیاد پر ایک چیز بنے گا تو اس کی تو تب ظاہری بات ہے ٹیمپریری ہی تو کچھ عرصے کے لیے آپ تن کو تو کر دیں گے لیکن جب اس کی سپورٹ میں کچھ ہوگا نہیں تو ایونچولی یا وہ عدالت وہ کیس ہتم کر دی گیا پھر آپ کو خود اس کو واپس لینا ہوگا تو یہ یہ پرابلم اسی وجہ سے وہ کیس پر کچھ بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں جہاں تک جو لوگ ویٹمز ہیں تو وہ اس وہ جو ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقتہ دلتا چھے پہتم کہ لگ پخیارک جدہ دے خواہرے کانی بٹی شاہدان یا یہاں کے جو ایک ایک پتر ہے وہ شاہدوں کے خون سے رنگہ ہوا ہے تو وہ ایک دن تو اس کا جواب ریاست کو دینا پڑے گی لیکن یہ بتائیں کہ اس طرف امریکہ اور طالبان کے دمیان تو ڈیل ہو گئی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ممکنہ طور پر ایک نیا مسئلہ وہاں کھڑا ہو سکتا ہے ایک طرف اگر جو جو عوامی شعبے میں جو دنیا بھر کے پیسے خرچ ہوئے یا جو دنیا بھر نے کام کیا وہاں پر خواتین کی حقوق کے حوالے سے یہاں وہاں تعلیم کا ہوں یا سکولز کی حوالے سے اب اگر یہ معاہدہ ہے اور ظاہرہ تمام دنیا اس خواہش میں ہے اس امید میں ہے دعا کر رہی ہے کہ یہ کامیاب ہو جا ہے وہاں پر امن ہو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ قابل حکومت کا چل سکے گا دیکھیں جی یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا اور افغان جو ہے وہ وہ خود ثابت کریں گے کہ کتنا وہ ایک پیچ پر ایک دوسرے کے ساتھ آ سکتے ہیں اور کتنا پھر آگے جا کر وہ جو بھی ورکنگ ریلیشن اگر بنتا ہے تو وہ کتنے حد تک جوہاں کے جو افغان ہیں ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہے جو خواتین کی حقوق ہے ان کی تحفظ وہ کر سکیں گے یہ ایک میرے خال میں پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی ایک کریڈیویلٹی بھی سٹیک پر ہے وہ اگر اس پورے نظام اگر یہ ٹھوٹ گیا جتنا جس طرف آپ نے اشارہ کیا مطلب جو خواتین کی حقوق ہے یا دوسری جو انسانی حقوق ہے ان کا تحفظ اگر وہ نہ کر پائے جس بھی طریقے سے ہو چاہے وہ افغان انستان کے جو اندر مختلف اقوام آباد ہیں جو مختلف سٹیکھولڈرز آباد ہیں ان کے آپس میں جو ڈائلوگ ہو نتیجہ جو بھی نکلے ان سے وہی چیز پھر میٹر کری گی تو وہ جو نتیجہ نکلے گا وہ اگر جنگ کی صورت میں ہوگا یا جس کی صورت میں ہوگا لیکن اگر اس نتیجہ کی صورت میں آبغان جو ہے ان کی بنیادی انسانی حقوق آب کا تحفظ نہیں ہو پاتا تو میرے خال میں پوری کی پوری عالمی دنیا وہ جو ہے وہ آبغان کی مجرم پی ٹی ایم اگلے چھ ماہ میں ایک سال میں دو سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی منظم پولٹیکل آرگنائزیشن نہیں بنتی کوئی بھی تحریک زیادہ سے زیادہ ایک پریشر گروپ بن سکتی ہے دو سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے وہ پریشر بلٹ اپ کر رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں کوویڈ کا بھی ہے ایلیمنٹ اور دیگر بھی اب اس طرح سے نہ وہ بڑے امجل سے دیکھ پا رہے ہیں نہ وہ اس طرح سے پریشر ہے خاص طور پر جب آپ کو اور علی وزیر کو گریپتار کیا گیا تھا اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ویکیوم ہے پی ٹی ایم جس انداز سے باہر نکل سکتی تھی جس انداز سے آپ کی رہائی کے لیے یا علی وزیر کی رہائی کے لیے وہ کھڑی ہو سکتے دوسرا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم اگلے پانچ یعنی چھ ماہ میں ایک سال میں دو سال میں کہاں پر ہے بلکل جی آپ نے بہت درست فرمایا میں تو پہلے دن سے چونکہ میں تنظیمی سیاست پر یمر کرتا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کے بغیر اپنے مندل مقصود تک یا جتنی بھی انس کے اپنے اپجیکٹیو سے وہ اچیو نہیں کر سکتی اگر تنظیم نہیں ہوگی تو وہ بس ایک پولٹیکل موب ہوگی اور وہ بس وقت کے ساتھ ہی وہ ڈائے ڈاؤن ہو جائیں میرے خال میں ہر کمر کا جو واقعہ تھا اس نے کافی چیزوں کو ڈیفائن کیا اور یہ جتنی بھی یہاں پر اس ریجن میں مومنٹس چلی ہیں یا آگے چلیں گی ان کا اگر کوئی جائزہ لے گا تو وہ اور پھر خصوصا اگر کوئی پی ٹی ایم کا جائزہ لے گا تو میرے خال میں جو خر کمر کا انسیڈنٹ تھا وہ ایک ڈیفائنگ مومنٹ اس میں اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ اس سے بہت سی چیز پر واضح ہوگی سٹرکچر نہیں تھا میں یہاں پر صرف ایڈ کرنا چاہوں گا سٹرکچر نہ ہونی کیوں جاتے محسن میں صرف یہاں ایڈ کروں گا کہ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ارگنیزیشن نہیں بنتی تو پی ٹی ایم دن با دن کمزور ہوگا بلکل جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر تنظیم نہیں بنتی اگر اگر پر واضح ڈیموکرائٹک سٹرکچر نہیں بنتا تو میرے خال میں کوئی بھی سسٹم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا جیموکریسی بیسک پرنسپل ہونے چاہیے کسی بھی ارگنیزیشن سٹرکچر میں اچھا ابھی ہم ایک اور چیز میں دیکھوں گا وہ یہ کہ اس وقت ایک تو ہے نا ایک تو ریوری ہے ایک لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے خلاف لیکن ایک طرف یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود پشتونوں کے درمیان ایک خاص دیویجن ہے ایک بلکل وہ ہیں جن کے بارے ہم وہ کہتے ہیں محبے وطن مہا محبے وطن تو وہ پشتونوں کے اپنے اندر یہ دیویجن کس طرح ختم ہوگی یہ جی ایک علمیہ ہے یہ ہمارے بہت بڑی بدکسپتی ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے جو ڈیبیٹ ہوتی یہاں پس میں تو میرا اپنا یہ موقف وہ ہے کہ اگر یہ ٹیم یہ بھی کر پائی کہ اگر پوری ساری کے ساری نہ بھی ہو تو اگر چند جو سیاسی قوتی بھی ہے جو پشتون نشطلسٹ قوت ہے ان کو بھی اگر ہم یک جا کر سکیں تو میرے حال میں وہ بھی بہت بڑی ایچیمنٹ ہو دیا ہماری بہرحال یہ میرا اپینین ہے تو یہ بکسمتی ہے یہ اگر یہ وہ نہ ہوتا تو وہ میرے حال میں اگر یہ اتفاق اگر آ جائیں تو ہمارے پچاس ساٹھ سی ست مسائل اسے وہ ختم ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں محسن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یا علی وزیر کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی اور پشتون ممبر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پشتونوں کی حقوق کے لیے بات کرتا ہے تو دوسری طرف سے یعنی حکومتی بینچوں کی طرف سے کوئی پنجابی یا کوئی بلوچ یا کوئی سندھی اس کا جواب نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ جو مظالم ہیں یا جو حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کا دفعہ ایک پشتون کر رہا ہوتا ہے کبھی آپ کے سامنے مراد سعید ہم دیکھتے ہیں کھڑا ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں شہریار آفریدی ہیں وہ کھڑے ہیں کبھی تو یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ جو پروپیگنڈا نیرٹیو آپ نے بچپن سے پڑے ہیں جو جن کے ذریعے بچے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ ٹوٹ سکیں اور لوگ کم سے کم بنیادی چیزوں پر تو کٹھے ہوں دو مختلف ایشیوز ہیں ایک تو یہ جس طرف آپ نے اشارہ کی ایک تو جو لائک مائنڈڈ قوت ہیں ان کا اتحاد ہے اور ایک آپ نے براڈر اورال پشتون کی جو بات کی ہے تو ایک تو جو پشتون نیشنلیسٹ فورسز ہیں ان کی اتفاق کے بعد اس پہ تو میں نے اپنی کومنٹری کر دی کہ بھئی میری تو یہ خواہش ہے کہ ان میں کا مسئلہ میں اتفاق ہوں جہاں تک آپ نے دوسری مثال دی کہ بھئی وہاں سے مراد سعید تو دیکھیں جی صرف پشتونخواہ میں پیدا ہونے سے وہ آپ برد تو شاید پشتون ہو لیکن پشتون مریز اکورڈ آف ایتکس وہ اگر کوئی نہیں فالو کرے گا تو نام کیا صدف ابھی پشتون بن جائے لیکن جب آپ کا عمل اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو میں آپ کو میں اس بندے کو اس رنگ میں پر شمار کروں گا ہی نہیں یہ آپ سے نہیں کافی عرصے سے مطلب یہ جتنے بھی قوتیں ہیں جس نے اس درتی کیلئے آواز اٹھائیے ان کو کاؤنٹر کرنے کیلئے اس طرح کے مہرے وقتا پا وقتا میدان میں اتارے گئے ہیں لیکن ان کے بہت ہی کم عمر ہوتی ہے وہ ان کو ٹیشو پیپر کی مثال ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر کے پھر پینک دیا جاتا ہے وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے ہیں عوام کے نمائنی نہیں ہوتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں جو نوکری کرتے ہیں انہی قوتوں کی جو مظالم ڈا رہے ہیں جو جو اپریسیو فورسز ہیں جس نے پوری قوم کو محیوم بنایا ہوتا ہے اب انہوں نے اپنے کچھ وہ پالے ہوتے ہیں اور وہ ان مہروں کے وجہ سے ان مہروں کی ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش ایک ناکام کوشش کرتے ہیں لیکن پھر جو حقیقت ہے وہ قوم بھی دیکھتی ہے اور وہ پھر ان اس قسم کے مہروں کی ذریعے وہ پھر کاؤنٹر ہو گئے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں دیگر جو پروگریسیو فورسز ہیں ان کو ساتھ جڑنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے علی وزیر کے حوالے سے کئی ایسے بیانات ہوتے ہیں جن میں آپ براہ راست کہہ رہے ہوتے ہیں پنجابی افلاہ ہیں پنجابی کالے ہوتے ہیں بدصورت ہوتے ہیں یہ پنجابی کیوں بدصورت ہوتے ہیں کچھ بیچ میں اچھے بھی تو ہوتے ہوں گے میں میرے میرے ساتھ اس سرہ کا کوئی دیکھیں جی ایک محکوم قوم تو کبھی بھی آپ ریشل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں محکوم قوم تو ریسسٹ ہو ہی نہیں سکتی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا کمینٹ کوئی کبھی جوڑ نہیں پائے گا کوئی کوئی ثبوت دے پائے گا میں ایک سٹیٹمنٹ صرف دیتی وہ بھی میں نے ریشل بیسس پر نہیں دیتی میں نے یہ نہیں کہتا کہ مثال پنجابی تھا اس لیے میلہ تھا میں صرف اس لیے کہا تھا جب ہمیں اسلام آباد پر گرفتار کیا جا رہا تھا تو ایک انتہائی میلہ سپاہی تھا اور پنجابی تھا پنجابی میں نے اس لیے کہا تھا وہ مجھے جب ہمیں گا لیا اور جب وہ دے رہا تو وہ پنجابی زبان میں دے رہا تھا تو اس وجہ سے وہ میری سمان سے نکلا کہ وہ پنجابی تھا ادر ادر ایسی نہیں تھا اس لیے میں اس چیز کو ایکسپین کر بھی چکا ہوں باقی وہ علی وزیر بھی اس چیز کی غمو کر چک ہیں کہ ہم نے کافی پنجابی پارٹیشن سے سنا ہے کہ وہ جب کسی کو پر تنس کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا 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 کاریکٹر کا نام ہے کسی قومیت سے اس کو نہیں جوڑا سکتے وہ تو وہ میتاب کی فلم کا جو کاریکٹر تھا وہ جو گبر سنگھ کی گینگ والا کالیا تھا تو کالیا میرے پاس سبی پروف موجود ہے کئی پنجابی پرٹکشنز کو بھی میں نے دیکھ ہے جب وہ اپنے مخالفین کو کوست ہیں یا ان کو کسی قسم کا تنقید کرتے تو وہ اسی تحریک کے تیرا کیا بنے گا کالیا تو کالی سے وہ مطلب نہیں کہ پنجابی نسل کے ساتھ پروگریسیو فورسز کس طرح جڑ سکتی ہیں ساتھ پروگریسیو فورسز کس طرح جڑ سکتی ہیں ساتھ اس تحریک کے دیکھیں یہ تو کسی نے کسی کو تو رہنا ہوگا اور یہ بھی کیوم ہے اس چیز کیلئے کافی بڑی بڑی بھی بھی ہے پوزن پاکستان کے کانٹیکس میں کر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی مطلب یہ چیز لوگ کافی لوگ شاید اس انتظار میں ہو اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے لیکن بس پھر جو بھی لیٹ کرے گا اور جو بھی پہلا یہ انیشیٹیو لے گا تو وہ میرے خال میں کافی ریسیپشن کافی اچھے مجھے اچھا یہ بتائیں ہم نے ٹی وی پر دیکھا انڈی ایس آپ کو فنڈ کرتی ہے رو فنڈ کرتی ہے فلان فنڈ کرتا ہے آپ پر یہ الزام بھی ہے منظور پشتین پر یہ الزام ہے اور یوں ہے میڈیا آپ کو کوریج دیتا نہیں سوال آپ پر آپ سے کیے جاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے جواب آپ نہیں دیں گے تو ایسے میں کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور سوشل میڈیا پر ذارہ پچاسیوں قدغنے ہیں میڈیا سے اس لیے پیچاروں سے صحافیوں سے اس لیے کچھ گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی حالت آپ کے سامنے ہیں ابھی متی اللہ جان کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر یہ متی اللہ جان نہیں بلکہ ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں صحافی جو بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے یا تو اس کی ارگنیزیشن کھزک جاتی ہے یا وہ خود کھزک جاتی ہے تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی جہاں تک بہتری کی بات ہے تو وہ اس موجودہ پاکستان میں مجھے اتنی آسانی سے ہوتی ہوگی نکائنی ہے میں سوئی کہ لیکن یہ حقیقت ہے جہاں تک آپ نے انجین اعظامات کی بات کی بھئی وہ لگتے ہیں تو اعظامات تو دیکھیں جی وہ میں تو پارلیمنٹ کے فلور پر بھی جب آئی اس پیار نے پریس پانسرنس کی تھی کہ بھئی ان کو فنڈنگ ملتی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر میں نے ان کو چیننج کیا تھا کہ آپ لائے ثبوت میں آپ نے آپ کو اس پارلیمنٹ کے سامنے احتساب کے لیے حاضر کرتا ہوں آپ کی احتساب کے لیے پیش ہو جائے میں بیٹس آپ کے لیے پیش ہو جائے کس کو کتنی فنڈنگ کانسی ملی ہے آپ ثبوت لے کر آئے ہم بھی بتائیں گے کہ آپ نے پرانی فنڈنگ جو آئی تھی وہ کام پر لگائی تو یہ تو مطلب جس طرح عوض شدگردی کے جھوٹے کیسز بناتے ہیں اس کی طرح فنڈنگ کے وہ جھوٹے لگاتے ہیں اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے یہ چیزیں دیکھی جب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں نے ساری عمر اس طرح کے کام کیے ہوں کہ پیسوں کے زور پر انہیں نے تنظیمیں بنائی ہوں پیسوں کے زور پر انہیں نے الائنسز بنائے ہوں پیسوں کے زور پر انہیں نے تحریکیں بنائے ہوں وہ جب کوئی انڈیجنس اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی درو کوئی چیز اگر ہوتی بھی ہو تو ان کو چونکہ خود وہ ساری عمر وہ پیسوں کے ذریعے وہ کام کیا ہوتا ہے تو ان کو اس میں بھی پیسہ ہی نظر آتا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی نہ کوئی فنڈ کر ہی رہا ہوتی ان کو شاید انہیں ہمیں کو شاید یہ پتا نہیں ہوتی کہ مطلب یہ نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جو انڈیجنس تحریکی ہوتی ہیں یہ پیسوں کے ذریعے نہیں چلتی یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لئے انہوں نے بھی ایک پاکستان زندہ آباد مومنٹ بنائی تھی وہ دو دو آزار روپے لے کر ایک بندے کوئی کٹا کرتے تھے اور ایک جلسے کرتے تھے لیکن لیکن وہ فلاپ ہو گئی تو اگر پیسوں کی ذریعے ہی تحریکے کامیاب ہو جی تو پاکستان زندہ آباد مومنٹ جو ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لئے بنائی گئی تھی تو وہ کامیاب ہویا اچھا آخر میں بھی بتائیں قبائلی علاقوں میں اب پچھلے دو سال سے تو آپ مہاں کے نمائن دیں سکول یا صحت کے شعبے میں آپ کیا کچھ کر پائے ہیں کچھ ہے آپ کے بس میں دیکھیں جی ہم تو دہشتگردی ہیں صحت کی حالت خراب ہے ایڈیوکیشن کی بھی حالت خراب ہے بدقسمتی سے وہ ایک ایسا اس ایسا سٹیٹس کو بن گیا ہے کہ جب تک ایک اچھی مضبوط ویل پاور والی حکومت نہیں آتی حال میں درست سمت میں لگی جانا اس چیز کی اصلاح کرنا میرے حال میں بہت ہی مشکل ہے یہاں پر تو سسٹم پہلے سے کافی کنٹرول تھا لیکن اس موجودہ حکومت نے تو سب کچھ ان دوسر صاحبان کے حوالے کر دیا ہے اب ہم تو جس چیز کے جس کو چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو اس چیز نے اگر پھر ہونا بھی ہو تو پھر وہ نہیں ہو پا دی ہمارے میرے حلقے میں نادر کا ایک دفسر ہے وہ انہوں نے کنٹ کے اندر محلانی ہے تو میں نے وہ کچھ شروع کی لوگ تانگ تھے انہوں نے کہا کہ کنٹ کے اندر ہمیں کافی بڑی تلاشوں سے کے بعد اندر جانا پڑتا ہے اور اکثر وہاں پر وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے تو ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو پھر وہاں پر جب ہمیں آتا ہے تو پتہ سلتے کہ اندر آج جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم پر واپس جانا پڑتا ہے تو میری یہ خواہش تھی کہ یہ کنٹ سے باہر نکل لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوئی اور اس چیز کی خبر صاحبان اب یہ بہت معمولی سا کام ہے میں نے فری آف کاسٹک بیلڈنگ بھی ارنج کر دی تو اس کے لیے ایک معمولی سا ہی کام ہے لیکن چونکہ صاحبان کو خبر ہو گئی تو اور صاحبان یہ سمجھ جاتے کہ بھئی یہ تو ایک معمولی سا کام بھی اگر یہ کر پائے گا تو وہ اس کا کریڈٹ بھی پر لے گا تو اس کو کریڈٹ بھی جانا ہی نہیں چاہیے اب باوجود اس کے کے عوام کو اس چیز کی ریلیف مل رہی تھی لیکن وہ کام انہوں نے نہیں ہونے دیا تو وہ تو روڑے اٹھکاتے ہیں جس بھی سرکاری افسر سے ہم فون پر بات بھی کرتے ہیں اس سے بھی پھر کافی پوچھ گوچھ ہوتی لیکن پھر بھی مطلب وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ مثال ان کی جو پاور ہے ان کی جو سپورٹ ہے ماس سپورٹ ہے پپولریٹی ہے اس کو کنٹین کیا جا سکے لیکن یہ وہ جو چیز لے کر جس بیانی کے ساتھ ہم نے ووٹ لیا تھا اس بیانی پر قائم ہے انشاءاللہ عوام کی سپورٹ یہ بتا ہے آپ جلسے کرنے جاتے ہیں وہاں گلسوں میں گندہ پانی چھوڑ دیتے ہیں وہاں انٹرنیٹ کی سرویسز موطل ہو جاتی ہیں وہاں لوگوں کو دھمکیاں موصول دونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کام نہیں کرنے دیا جاتا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھرپور آوازیں پاکستان بھر سے آپ کو ملنا چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی آپ کچھ لکھتے ہیں تو لوگ اس میں زیادہ تک گو کہ بھرتی کے ٹرولز ہوتے ہیں وہ اس پر جملے بازی شروع کر دیتے ہیں آپ کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو کہا جاتا آپ فلان سے آپ کی فنڈنگ آ رہی غصہ نہیں آتا دیکھیں جی غصہ اگر آتا تو مرطب میرے خال میں یہ غصہ والا کام ہے نہیں اس کو یہ بہت ہی لمبا سفر ہے اور یہ تحمل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گا اس سفر کو آگے لکھے جانا غصہ کا کام یہ ہے نہیں کافی حد تک انہوں نے پروکرن کی کوشش پی کی ہے کہ مثال ان کو غصہ آجائے اور وہ پرووک ہو جائے تو گولی اگر ہمیں غصہ نہ دلا سکی تو یہ ٹرولز کی گالیا اور یہ پروپیگنڈ نہیں ہے ہمیں کیا غصہ دلا سکے اچھا بلوچوں کے ساتھ بے شمار مسائل ہیں بلوچ بے شمار لوگ ہیں جو لا پتہ ہیں بے شمار مسخ لاشیں مل رہی ہیں وہ اب بھی مل رہی ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں بھی حالات برے ہیں پنجاب میں بھی اب تو حالات برے ہیں کشمیر اور گلگل پلدستان کی حالات بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جلسوں میں سانوی انداز سے بات ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا نہیں کہ ان متاثرہ علاقوں میں انکلوڈنگ پنجاب وہاں پر بھی بے شمار مسائل اس طرح کے اب شروع ہو گئے ہیں جو بھی حقوق کے لئے آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ مربوط تعلق ہونا چاہیے ایک نکاتی کم سے کم ایک پلیٹ فورم ہونا چاہیے جس پر اس طرح کی تمام آوازیں کٹھی ہوں میرے تو اپنے خیال میں یہی ایک وے آوٹ ہے اگر یہ کام ہم سکسیس فولی کر پائیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیویجویل وائسز اگر یونائٹ ہو گئی تو میرے خیال میں کافی مضبوط آواز بن سکتی ہے اور وہی مضبوط آواز پر اتنا پرشور بل کر سکتی ہے کہ مثال اس کے خوف سے یا اس کے پرشور سے یہ جو پاکستان کے عرواب اقتدار ہے یہ کچھ نہ کچھ اپنی اسطلاح کا سوچ سکے حالانکہ میرے اپنی سوچ کے مطابق حالات چاہے جتنے بھی بد سے بہترین ہی ہو کیوں نہ ہو جائیں وہ اپنا آپ کو پھر بھی ٹھیک ہی سمجھیں گے اسطلاح کی فکر اسطلاح کا خیال انہیں تب بھی نہیں آتا جب بڑی سے بڑی تباہی کیوں نہ مجھ اچھا تاہر دعوڑ کے لیکن پھر بھی اپنے تحفظ کے لیے تاہر دعوڑ کے قتل کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم صاحب سے امران خان صاحب سے امران خان ماضی میں پی ٹی ایم کے جلسوں میں بھی ہم نے دیکھے پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے ان کی آواز بھی بڑی مضبوط رہی جب وہ اپوزیشن میں تھے کیا ان سے کبھی کبھی یہ انٹریکشن نہیں ہوا کہ آپ نے تو پشتونوں کے حقوق کے لیے بڑی زوردار تحریک چلائی تھی آپ ڈرون حملوں کے خلاب بھی آپ کی ایک تحریک تھی اسی طرح آپ جنگ پشتون علاقوں میں جنگ کے بھی خلاب بات کرتے رہے اور مختلف پلیٹ فارمز پر نیشنل اینٹرنیشنل انہوں نے بات کی کیا آپ نے کہا نہیں کہ اب کیا ہو گیا ہے یہ کیا کہاں پہنچ گیا میں مختصران ارفاظ میں پر یہی کہوں گا کہ بے بس بھی ہے وہ اور مسلحتوں کا شکار بھی ہے اور احسانات تلے بھی دپے ہوئے ہیں تو یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے سے روک رہی ہیں اچھا آخر میں محسن آخر میں کل ہم نے دیکھا پرسوں کشمیر کا گو کے نیا نقشہ نہیں تھا لیکن چلیے حکومت نے اعلان کیا کہ نیا پولٹیکل میپ پاکستان کا آ گیا ہے اس میں جمعوں اور کشمیر کا علاقہ جو کہ پہلے بھی تھا ہم نے تو پوری زندگی سکولوں میں وہی پڑھا تھا دیکھو انہوں نے کہا جی کہ اب آکے تو سر پر اس کو شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ایک آئی ایس پیر کا ایک گیت بھی دیکھا کشمیر کے حوالے سے حکومتی آواز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بھرپور آوازیں بھی سنی کشمیر کے حوالے سے لیکن اقتامات سے آپ مطمئن ہیں سب سے پہلے تو آتے ہیں بھائی کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہے اور آپ نے مستقبل کیا فیصلہ کشمیری خود ہی کریں کہ وہ چاہتیں کیا ہیں جہاں تب آپ نے نقامات کی بات کی ہے میں رہا خواہم میں یہ ساری انتہائی بچگانہ حرکتیں ہیں اور ایک ریاست کو کم از کم اس طرح کی بچگانہ حرکت بالکل اس سے زیادہ اس پر کمنٹری اس کو کمنٹری اس کو قابل تجزیہ سمجھتا ہی نہیں ہوگی یہ نہ نہ گانوں سے ویاست آزاد ہوتی ہے نہ ان کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے جو حقیقت ہے وہ سب ہے جو موڈی نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا اور یہ ہمارے جو سائبان یہ دیکھتے رہے اب یہ صرف کاغذی کیل کھیلتے رہے اس نے جو کرنا تھا وہ حملی طور پر کر دیا تو وہ میرے خواہل میں شاید میرا مطمئن ہونا نہ ہونا تو ایک طرف کشمیر بھی شاید مطمئن نہیں ہے اور شاید ان کو اپنے ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور واضح طور پر اپنے ایک موقف کے ساتھ آنا چاہیے کہ وہ کیا چاہیے آخر میں بہت سارے پشتون اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ بہت سارے پنجابی بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سندھی بھی دیکھ رہے ہوں گے مہاجر بھی دیگر اقوام بھی آپ ایک تحریک سے جڑے ہیں آپ پاکستان کی پارلیمان میں ہیں آپ براہ راست لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ اپنی بنیادی انسانی حقوق ان کے تحفظ کے لیے سب کو اٹھنا ہوگا اور سب کو یک آواز ہونا ہوگا ادروائز یہ جو آہستہ آہستہ ان کے جو حقوق ہیں ان کے جو آوازیں ہیں مطلب جینا یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر تو اٹھنا ہوگا سب کو یک آواز ہو کر اور مسلحہ ہتھوں سے نکلنا ہوگا مسلحہ ہتھیں وہ پر انسان کو کہیں کہ نہیں چھوٹی اور وہ پر مسلحہ ہتھر مسلحہ ہتھر وہ وہ پر انسان سب کچھ کو لیٹھتا بہت بہت شکریہ محسن بہت شکریہ بہت شکریہ محسن آپ تمام دوستوں کو بھی بہت شکریہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح اگلی بیٹھک میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اور اسی طرح مختلف موضوعات پر آپ تک وہ گفتگو جو کہیں اور نہیں پہنچ پاتی وہ پہنچتے رہے اپنے خیر رکھئے گا السلام علیکم اگر آپ نے اب تک متبادل کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور لائیو بیٹھک کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل کا نشان بھی دبا دیں